بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستو میں ہوں فلیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں فلیشان یوٹیوب چنل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے زوم کے بارے میں اچھے سے سمجھیں ون بائی ون میں آپ کو ایک ایک سٹیپ سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج کے دن میں میں آپ کو یہ ویڈیو میں اتنا سکھا دوں گے کم لکم آپ جو ہے نا کلاس لینے کے قابل ہو جائیں تقریباً میں کافی عرصے سے اس بارے میں کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے کچھ سیٹنگ سمجھ نہیں آ رہی تھی الحمدللہ 80% جو ہے نا میں سیٹنگز کو کور کر چکا کچھ سیٹنگز رہتی ہیں وہ انشاءاللہ جیسے ہی کور ہوتی ہیں تو اس کا سٹیپ 2 بھی بنا دوں گا آج کی ویڈیو میں پارٹ 1 میں جسٹ ہم اتنا سیکھیں گے کہ زوم کو کیسے انسٹال کرتے ہیں کیسے اس کی میٹنگ آئیڈی بناتے ہیں اور کیسے اس کا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اور کیسے کسی بندے کو ایڈ کرتے ہیں اور کیسے کسی کو خال کرتے ہیں اور کیسے سکرین شیئر کرتے ہیں جو بیسک چیزیں ہیں جو کم از کم ہم اتنا کابل ہو جائیں کہ ہم کسی کلاس لے سکیں تو کوشش کریں اس ویڈیو کو اند تک دیکھیں ایک بار سمجھ نہیں آئے دو بار دیکھ رہے لیکن میں کوشش کروں گا ون بائی ون آپ کو ایک ایک سٹیپ سمجھاؤں یہ دیکھیں میرے پاس سامنے زوم اوپن ہے لیکن اس کو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے ان انسٹال کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو کہ یہ کیا اس نے پہلے انسٹال کیا ہوا تھا اب ہم انسٹال کیسے کریں گے آئیڈی کیسے بنائیں گے اور جو ہے بہت سارے بریق بریق چیزیں ہمیں ساتھیوں کو علم نہیں ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ان انسٹال کرنے کے بعد جو ہے انسٹال کرنا سکھاؤں گا اور سب کچھ کرنا سکھاؤں گا ون بائی ون ایک ایک چیز بریقی سے سمجھاؤں گا یہ دیکھیں زوم کے نام کی اپلیکیشن جو ہے اگر آپ نے موبائل پر یوز کرنی ہے تو پلے سٹور سے آپ جو ہے اس کو بہت سانی زوم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر پر یوز کرنی ہے تو اس اپلیکیشن کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا ویسے گوگل سے بھی بہت سانی مل جاتی ہے بس جس زوم لکھ کے فری ڈاؤنلوڈ سار لکھ رہے ہیں تو آپ کو پہلی ویب سائٹ میں اس کا لنک مل جائے گا آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہت نارمل ہلکی سی اپلیکیشن بہت سانی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اس کے اوپر میں کلک کروں گا اوپر میں کلک کروں گا تو اس کو آگے وہ اوپشن پوچھ رہا ہے مطلب انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں تو ہم انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں رن پر کلک کر دیا اب دیکھیں ابھی آپ کے سامنے جو ہے نا یہ انسٹال ہو کے میرے یہاں پر دیکھیں نیچے جو ٹاسک بار کا اوپشن آئے لاسٹ میں یہاں پر دیکھیں نیچے یہ یہاں پر میرے پاس جو ہے نا ڈاؤنلوڈ ہو کے انسٹال ہو کے یہاں پر آ چکی ہے ممکن ہے آپ کے یہاں پر کسی بھی جگہ آ جائے تو آپ اس کو اپنے لیپ ٹاپ کے اندر جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سیٹ اپ کہاں پر آیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے ہم زوم کو اوپن کریں گے تو ہمارے سامنے یہ آئیکون آ جاتے ہیں جوائن آئر میٹنگ سائنین تو آپ نے جوائن میٹنگ پر کلک نہیں کرنا ہے جوائن میٹنگ والا لمبا چوڑا مسئلہ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے ہم نے جسٹ سائن ان پر کلک کرنا ہے دوسرے والا جو اپشن ہے سائن ان پر کلک کریں گو میں ٹھیک ہے آگے آپ کے سامنے یہ چیز اوپن ہو جائے گی اس چیز کو سمجھتے ہیں یہاں پر ای میل اور پاسورٹ بانگ رہے ہیں آپ نے اس چیز کو نہیں چھیڑنا ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے یا یہاں پر اور کا لفظ لکھا ہے اور اس کا مطلب بات ہے یا یا کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا تو ای میل اور پاسورٹ لگا کے لوگن ہو جائے یا پھر آپ اس ان تینوں اکاؤنٹ میں سے کسی بھی اکاؤنٹ کے ذریعے زوم سے لوگن ہو سکتے ہیں چونکہ ہمارا کام آن لین قرآن ٹیچنگ ہے تو میں آپ کو مشرہ دوں گا کہ آپ نے جوہنے گوگل کے ذریعے آن ہونا اس کا فائدہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے ویسے آپ فیس بک کے ذریعے بھی آن ہو سکتے ہیں اور ایس ایس او کے نام کا بھی کوئی اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی آپ لوگن ہو سکتے ہیں جسٹ آپ نے جانا سائن ان وید گوگل پر کلک کرنا ہے جیسے سائن ان وید گوگل پر کلک کروں گا تو وہ آپ سے آپ کا ایمیل اور پاسورٹ پانگے گا یہاں پر دیکھیں میرے پاس تین ایمیل اس لیپ ٹوپ کے اندر چڑھ رہے ہیں اگر ان تینوں میں سے آپ کا کوئی ایمیل یہاں پر ہے تو آپ اسی پر کسی پر کلک کر دیں ادھر ویس این ادھر اکاؤنٹ پر کلک کر کے آپ اپنا ایمیل اور پاسورٹ لگا کے سائن ان کر سکتے ہیں چونکہ میں حافظ بھائی کے نام کا جو میرا ایمیل ہے اس کے ذریعے جو ہے میں لوگن کروں گا تو جسٹ میں حافظ بھائی پر کلک کروں گا جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے پہلی بار ممکن آپ سے آپ کے جو ہے نا لیپ ٹوپ کا ایمیل کا پاسورٹ مانگے تو اگر پاسورٹ مانگے تو آپ نے پاسورٹ اپنے ایمیل کا دے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ چیز اوپن ہو جائے گی آپ نے یہاں پر اپشن ہے رہا اوپن یو ایر ایل زوم لانچر آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی میں اس کے بے کلک کروں گا تو میرے سامنے جو ہے نا زوم کی ایک آئی ڈی جو ہے جس طرح سکائب کی آئی ڈی ہوتی اسی طرح زوم کا یہ وڑا فیز ہے اس طرح کا آپ کے سامنے آئیکن اس طرح کی چیز آپ کے سامنے شو ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بیسکلی زوم کے اندر ہم آ چکے ہیں زوم کو ہم نے ڈاؤنلوڈ بھی کر لیا انسٹال بھی کر لیا اس کی آئی ڈی بھی بنا لیا بہت آسان کام تھا اب اگر چلتے ہیں اس کے کچھ فنکشن سمجھتے ہیں بیسک سے فنکشن سمجھتے ہیں جو ڈیٹیل ہوگی سیٹنگ ہوگی وہ میں انشاءاللہ پارٹ ٹو اور پارٹ ٹھری میں میں کوشش کر کے آپ کو کور کروا دوں گا ٹھیک ہے بیسک سیٹنگ یہ ہے یہاں پہ ہوم کا اپشن آ رہا اوپر دیکھیں ہوم ہے ٹھیک ہوم یہ والا بیج ہے اس کے بعد چیٹ پہ جاتے ہیں چیٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی سے ہم نے گفتگو کی یا وغیرہ وغیرہ چونکہ میں نے یہ ابھی اکاؤنٹ بنا ہے صرف آپ کے لئے تو اس پہ میں نے کسی سے چیٹ وغیرہ نہیں ہوئی یہاں پہ میٹنگ اگر کسی سے ہم نے اپنی میٹنگ کیا یا اپنی میٹنگ آئی ڈی دیکھنی ہے تو یہ ہماری میٹنگ آئی ڈی ہے سا سو چھالیس نو سو چھہتر پنتاریس اٹھا یہ ہماری میٹنگ آئی ڈی ہے پھر یہ بعد میں سمجھتے ہیں آگے کونٹیکٹ کا اپشن آ رہا ہے یہ کونٹیکٹ ہے اچھا کونٹیکٹ کے بعد ہم نے کچھ سیٹنگ سمجھ دی ہیں اس کے وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ہوم پہ جاتے ہیں ہوم کے اندر کیا چیز اوپن ہو رہی ہے نیو میٹنگ جوائن شیڈول سکرین شیئر ٹھیک ہے سٹارٹ ویڈیو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی میٹنگ کرنی ہے تو ہماری تصویر بھی اس بندے کی طرف چلا جائے یہ مناسب عمل نہیں ہے آپ نے جو پہلا اپشن ہے اس کو آف کر دیں سٹارٹ ویڈیو ویڈیو کی جگہ ہم آڈیو کر دیں گے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں کیمرہ بند ہو گیا مطلب ہم آڈیو کال کریں جب بھی کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آ رہی ہے مائی پرسنل میٹنگ ٹھیک ہے اس کے اوپر چیک نہیں ہے اس کے اوپر آپ نے کیا کہنا چیک لگا دینا اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے یہ نیچے آپ کی آئی ڈی شو ہو رہے ہیں میٹنگ آئی ڈی 746 اگر آپ اس کے اوپر چیک نہیں لگائیں گے تو ہر بار یہ آپ کی میٹنگ آئی ڈی چینج ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوگی آپ نے اس پہ اوپر ہمیشہ چیک لگا کے رکھنے اس لئے آپ کی ایک ہی آئی ڈی رہے گی اور پرمنٹ یہی آئی ڈی رہے گی ٹھیک ہے اس کے اوپر میٹنگ آئی ڈی کے پہ جاتے ہیں یہ آپ کی میٹنگ آئی ڈی جس طرح انسان کا فون نمبر ہوتا ہے اسی طرح زون کی میٹنگ آئی ڈی ہوتی ہے لیکن میٹنگ آئی ڈی کو ہم بعد میں سمجھیں گے اگر آپ کو آپ نے کسی کو میٹنگ آئی ڈی دینی ہے کوپی بھی کر سکتے ہیں انوائٹ بھی میں بڑھتے ہیں کوئی ہمیں ٹیچر میٹنگ آئی ڈی دیتا ہے وہ کہتا ہے یہ میٹنگ آئی ڈی آپ جو ہے نا میٹنگ کو جوائن کر لیں کلاس اتنے بجے شروع ہوگی جتنے بجے ٹائم ملے آپ نے کیا کرنا وہاں پہ نو داس انسو کی جو آپ کو میٹنگ آئی ڈی کے یہاں پہ انٹر کرنی جسٹ جسٹ انٹر کر کے یہاں پہ جوائن پہ کلک کریں گے اگر اس ہوسٹ نے جو بندہ جس نے آپ کو میٹنگ آئی ڈی دی ہے وہ اگر ملائن ہوا اور میٹنگ کے اندر ہوا تو آٹومیٹنگ آپ اس کی کلاس کے اندر چلے جائیں گے اس طرح میٹنگ کو جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر آپ کسی سٹوڈینٹ کو اپنی آئی ڈی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ میری میٹنگ جوائن کر لیں تو آپ نے وہاں پہ نیو میٹنگ پہ کلک کر لینا ہے اب ہویا ہی کہ آپ میٹنگ کے اندر چلیں گے اگر اگر آپ کو کوئی بندہ جوائن کرتا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو آواز آ جائے گی آپ سے اللہ ہو ٹھیک ہے یہ سیٹنگ بعد میں سمجھ لیں گے جس میں آپ کو یہاں پہ پتہ رہے تو یہاں پہ دیکھیں شو کر رہا ہے پارٹی سپینڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس پارٹی سپینڈ میں اس میٹنگ میں ایک بند ہے وہ کون ہے حافظ بائی مطلب میں خود ہوں ابھی تک میری میٹنگ کو کسی نے جوائن نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ بات کے معاملہ تھا جس میں آپ کو کلاس لینے کی حد تک سکھا رہا ہوں میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں آپ اس پر عمل کریں یہ میٹنگوں کے جکل میں آپ نہ پڑھیں میٹنگ ڈیٹیل میں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سمجھاؤں گا آپ نے کہا کہنا یہاں پہ کونٹیکٹ پہ آ جانا ہے جیسے ہی میں کونٹیکٹ پہ آوں گا تو ہمارے سامنے یہ چیزیں اوپر ہو جاتے ہیں ہم اس کو بھی نہیں چھیڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیٹیل والی چیزیں میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا آپ نے کہا کہنا یہاں پہ پلاس کا نشان ہے جسٹ اپنے پلاس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے پلاس پہ کلک کروں گا اس کے سامنے یہ چیز اوپن ہو جاتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ آ کونٹیکٹ پہ کلک کر دینا ہے ایڈ آ کونٹیکٹ کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح ہم سکائپ پہ لوگوں کو سرچ کر کے تلاش کر کے جو ہیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں جیسے فرض کیا ہے میری حافظ علیشان وانٹی سیون کی نام کی سکائپ آئیڈیا ہے ٹھیک ہے کوئی سرچ میں جا کے حافظ علیشان 187 میں لکھے گا تو میری آئیڈیا آ جائے گی وہ مجھے ریکویسٹ بھیجے گا اسی طرح زوم کا فنکشن یہ ہے دیکھیں بات سمجھیں بات کیا ہے کہ ایک ہے میٹنگ آئیڈی اور ایک ہمارا جو اکاؤنٹ بنے وہ جی میل پہ بنے اگر ہم نے کوئی میٹنگ آئیڈین کرنی ہے تو ہمیں میٹنگ آئیڈی دینی پڑے گی اگر ہم نے کسی کو ون بائی ون کلاس لینے جیسے ہم آن لین کلاس لیتے ہیں ایک بندے کی کلاس لیتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس بندے کو ون بائی ون جیسے ہم سکائی پر ایڈ کر لیتے ہیں اسی طرح یہاں پہ زوم پہ بھی ایڈ ہو جاتے ہیں اچھا کیسے ایڈ ہوگا آپ نے یہاں پہ میٹنگ آئیڈی نہیں لکھنی آپ کا جہاں پہ کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں گوگل اکاؤنٹ کے ذریعے اون کروایا تھا پیچھے یاد کریں شروع میں لوگ ان گوگل کروایا تھا وہ جو جی میل آپ نے اپنے سٹوڈنٹ کو دینا یا سٹوڈنٹ کا جی میل آپ نے لی لینا ہے ٹھیک ہے فرض کیا میں نے آپ کے لیے ایک اور اکاؤنٹ بنایا ہو جس آپ کو سمجھانے کے لیے میں لکھتا ہوں حافظ علی شان 187 یہ میرا ایک ایمیل ہے جس پہ میں نے زوم کا اکاؤنٹ بنایا ہوا جس آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کو سمجھ آجائے ٹھیک ہے یہ میں نے جی میل کا اکاؤنٹ ہے اس کے بعد جو ہے ایڈ تو کنٹیکٹ جس طرح فرینڈ ریکویسٹ چلے جاتی اسی طرح جو ہے نا زوم پہ فرینڈ ریکویسٹ جائے گے میں ایڈ تو کنٹیکٹ پہ کلک کرتا ہوں اب ہی میرے سامنے یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے ان انیویٹیشن has been sent to حافظ علی شان 187 at the date of gmail.com وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو فرینڈ ریکویسٹ بھیجیا وہ حافظ علی شان کو چلی گئی ہے ٹھیک ہے جی چلی گئی ادھر سے میں اپنے موبائل سے حافظ علی شان والے جو ہے زوم کو اپن کرتا ہوں اور یہاں سے میں فرینڈ ریکویسٹ accept کر کے میں اس آئیڈ پہ جو ہے نا میسج کرتا ہوں اچھا جیسے میں نے میسج کیا تو اپنے موبائل سے میں نے فرینڈ ریکویسٹ کو accept کیا تو یہاں پہ آپ چیٹ پہ آئیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک میسج کر دیا حافظ بھائی حافظ علی شان والی آئیڈ پہ کہ ہیلو کا میسج کر دیا اب دیکھیں یہاں پہ چیٹ پہ آئیں گے یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے وہ لوگ شو ہوں گے جن کو ہم نے ایڈ گیا ہوا ہے جن سے ہم نے بارچیت کی ہوئی ہے ہم نے فرینڈ ریکویسٹ بھی بھی دی اور اس کو accept بھی کر لیا اب اپنے ساتھ ایڈ بھی کر لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں اوپر اس بندے کا میں نے ان بوکس کھلا ہوا جس کو ہم نے کلاس لینے ہیں جس کو پڑھانا ہے ٹھیک ہے یہ ہیلو کا میسج بھی آیا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے میٹ ویڈیو میٹ ویڈ ایڈیو یہاں پہ جو کیمرے کا انشان آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ نے جب کلاس لینی ہے پہلے جو فنکشن میں نے آپ کو سمجھایا تھا وہ میٹنگ کا سمجھایا تھا اب جو بات کر رہا ہوں وہ میں ون بائی ون والی کلاس کی بات کیبر کر رہا ہے ایک ہوں تو یہاں پہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے آپ نے جو بندے کو کالا کرنا ہے آڈیو کرنا ہے ویڈیو میں کہہ رہا ہوں میٹ ویڈ آوٹ ویڈیو کیمرے کو قرآس کا نشان آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اگر اور ہیں تو یہاں سے آف کر دیں انچک کیا ہوا ہے میں نے ویڈیو کو میں نے انچک کیا ہوا اظہاری بات آڈی desarrollا جائے گی میں کہا کرتا ہوں یہاں سے کال کرتا ہوں یہ دیکھیں میری کال ابھی دوسرے مپس پہ جائے گی جیسے ہی جاتی ہے تو میں اس پر کلک کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے تو تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس پر کلک کیا کال کو کنیکٹ کیا تو یہ دیکھیں اب یہ چیز آپ نے سمجھ دی ہے جیسے ہی میں نے کال کی تو وہ مجھ سے پرمیشن مانگ رہے پرمیشن وقتی آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کو اجازت دینی ہے کہ آپ کلاس میں آئی یا نہ آئے ٹھیک ہے بات سمجھا رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایڈمٹ پہ کلک کر دینے ہے وہ آپ سے دوبارہ پھر پرمیشن مانگ رہے یہ زوم کی سیٹنگ کے اندر سے ہم اس کو انالاو کر دیں گے بار بار پرمیشن نہیں مانگے گا جس طرح ہم سکائی پر ڈریکٹ کارل کرتے ہیں اور وہ اگلا بندہ کارل اٹھا لیتا ہے اسی طرح میں آپ کو سیٹنگ کروا دوں گا بعد میں ٹھیک ہے جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایڈمٹ پہ کلک کر دینے اس کو پرمیشن دے دینی ہے کہ یہ ہاں بندہ میری کلاس میں آج ہے ٹھیک ہے آپ کیا ہوا کہ ہماری کلاس جو ہے سمجھ لیں شروع ہو چکی ہے اب میری آواز اس کو جا رہی ہے اس کے آواز مجھے آ رہی ہے میں آپ کو وایس اوپن کر کے سنا دیتا ہوں اگر جو ہے نا جو ہے نا یہ دیکھیں ہلو 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 یہ دیکھیں میرے پاس موبائل موبائل بڑھو اس کے اوپر آواز جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ موبائل پاس ہی پڑھا ہو گا اس کے پاس آپ کے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں پارٹی سپینڈ بس دیکھیں بس دیکھیں بس دیکھیں سوری یاد اچھا اس کو میں نے میوٹ کر دیا اب آواز بار بار نہیں آئے گی ٹھیک ہے اب دیکھیں پارٹی سپینڈ کا اپشن یہاں پہ آ رہا ہے جیسے ہی میں نے کال اٹینڈ کی یہاں پہ میں مجھے شو کر رہا ہے پارٹی سپینڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دو بندے اون ہیں کال پہ لگے ہوں میں کیا ہے ایک حافظ بھائی والی آئی ڈیا ہے ایک حافظ علی شاہن ان دونوں کا کیمرے بند ہے اور دونوں کے حافظ علی شاہن والے کا مائک بھی آف ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنے موبائل سے مائک کو آف کر دیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ہے میری اس کے ساتھ کال چلے گئے اس کے بعد یہاں پہ سکرین شیئر کا اپشن ہے آپ نے یہاں سے سکرین شیئر کر لینے کلاسٹ کرنی کرنی یہاں سے کلاسٹ کار کر لینے بات چیت کرنی یہاں پہ کر لینے سکوٹی یہاں پہ یہ ویڈیو آڈیو یہ مائک بند کرنے جسٹ اب ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب جو ہے ہم میں نے آپ کو آئی ڈی بنانا بھی سکھا دیا اس کے بعد لوگیں نے بھی کروا دیا بندہ بھی ایڈ کروا لیا اب ہماری کال بھی چل گئی اب سکرین شیئرنگ آپ نے یہاں سے کال لینے سکرین شیئرنگ ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہو وہ آپ کلاسٹ لے نارمل آپ کو سکرین شیئرنگ کے نشانے بھی بتا دیتا ہوں سائٹ ہو پہ جو ہے نا آپ کے ایل سیڈی ریڈ یا سورک یا گرین ہو جائے گی کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے نشانی آ جاتی ہے جیسے آپ یہ اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ جب تب کی کلاس لیں گے گھینٹہ دو کھینڈے تین کھینڈے کلاس لیتے رہیں آپ جو ہے بہ آسانی کلاس لے سکتے ہیں کلاس نہیں کٹے گی یہ پرمنٹ آئی ڈی کا ایک تو یہ فائدہ ہے میٹنگ کا نقصان یہ ہے کہ ہم چالیس منٹ کی کلاس لیں گے اس کے بعد جو ہے آٹومیٹک ہماری کلاس کٹ جاتی ہے تو یہ چیز ہیں تو اس کے بعد آپ نے جب کلاس اینڈ کرنی اینڈ پر کلک کرنے اور آپ کی کلاس کٹ جائے گی یہ ایک آسان سا طریقہ میں نے کوشش کر کے آپ کو سمجھایا اللہ کرے آپ کو سمجھا جائے نہیں سمجھا جائے تو انشاءاللہ جو ہے نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو سمجھا جائیں گے دوستو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ